ہلو دوستو ملکم بیک ٹو میر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے ہنی جس کو ہم شہد بھی کرتے ہیں اس کو روزانہ کھانی کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصان ہوتے ہیں تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو شہد کھانے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور اس کے نقصان صرف آپ اس کو صحیح سے نہیں کھانے سے ہوتے ہیں دوستو شہد کو روزانہ کم سے کم دو چمچ کھانا چاہیے کیونکہ دوستوں کہا جاتا ہے کہ شہد کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے دوستوں بات کرتے ہیں شہد کھانے کے کچھ بہترین فائدوں کے بارے میں نمبر 1 help for control weight دوستوں اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے دوستوں اس کو روزانہ صبح کھانا کھانے سے پہلے ایک گلاس گرم پانی میں دو چمچ شہد دال کر پینے سے باڈے میں کا میٹابولزم زیادہ ہوتا ہے اس سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اور اس کو شام میں سونے سے پہلے ایک چمچ کھانے سے باڈی بو کی ایکسٹرچر بھی جلتی ہے نمبر 2 improve immunity system دوستوں شہد میں بہت زیادہ ماترہ میں انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو immunity system کو improve کرتا ہے اور دوستوں یہ بیکٹریہ سے یا فنگائی سے یا وائرس سے ہونے والی بیماریوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر 3 help for healthy skin دوستوں اس کو چہرے پر لگانے سے چہرہ گلو کرتا ہے اور یہ موشترین کی طرح کام کرتا ہے اور سردی کے موسم میں آپ کے چہرے پر یا آپ کے ہوتو پر cracks آتے ہیں تو اس کو کم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے اور یہ زخم کو اور یہ کٹے ہوئے جگہ پر یا جلے ہوئے جگہ پر یوز کر سکتے ہیں اسکین کے کوئی بھی infection ہوا ہے تو اس کو وہاں پر یوز کر سکتے ہیں اس کو کم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے نمبر 4 boost memory power دوستوں اس کو روزانہ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور یاداست اچھی ہوتی ہے اور دوستوں concentration بھی improve ہوتا ہے اور دوستوں یہ stress کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر 5 treatment of cough دوستوں ایک چمچ شہد کھانے سے آپ کو خانسی ہے یا سردی ہے یا آپ کے گلے میں جلن ہے یا آپ کے گلے میں درد ہے تو اس کو کم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے نمبر 6 treatment of dandruff دوستوں شہد کو گرین ٹی کے ساتھ mix کر کر بالوں کو لگانے سے بالوں کا جھنڈہ کم ہوتا ہے اور دوستوں دو چمچ شہد کو دو چمچ ویجیٹیبل آئل کے ساتھ mix کر کے لگانے سے ڈandruff کم ہوتا ہے اور بال بھی smooth ہوتے ہیں نمبر 7 use for healing wounds دوستوں شہد ایک antibacterial اور antifungal کی طرح کام کرتا ہے اگر آپ کو زخم ہے یا آپ کو مار لگا ہے یا آپ کو ایچھی پرابلم ہے تو اس کو کم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے نمبر 8 use for good sleep دوستوں اگر آپ کو نین ٹھیک سے نہیں آتی تو آپ روزانہ ایک گلاس گرم دودھ میں دو چمچ شہد دال کر پینے سے نین اچھی سے آتی ہے نمبر 9 natural energy drink دوستوں شہد کو روزانہ کھانے سے ہمیشہ active رہتے ہیں اور جو لوگ exercise کرتے ہیں یا جن کو جاتے ہیں ان کا stamina increase کرنے میں یہ مدد کرتا ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں اس کو کھانے سے کون سے side effect ہوتے ہیں دوستوں اس کو کھانے سے زیادہ side effect نہیں ہوتے اگر آپ اس کو ہت سے زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کو side effect ہوتے ہیں جیسے آپ کے پیٹ میں جلن ہوتے ہیں اور آپ کو loose motions ہوتے ہیں دوستوں یہ تا شہد کے ایوارے ہیں پھر ڈیٹیل میں ویڈیو دوستوں ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی رہے چینل کو سبسکرائب کریں